شاہر محمود قریشی صاحب کے ساتھ بڑی زیادتی کر رہی ہے ایف ای اے ان کو بارہ سے چودہ گھنٹے ان کو کرسی پہ بٹھایا جاتا ہے کھانا نہیں دیا جاتا ان کو واشروم تک جانے کی اجازت نہیں ہوتی اور ان کو نیچے زمین پہ سلایا جاتا ہے اس کے باوجود کہ ان کو کمر کا مسئلہ ہے اور ان کو چودہ چودہ گھنٹے کرسی پہ بٹھا کے ان کو ایک ذہنی عذیت دی جا رہی ہے جسمانی بھی اور ذہنی بھی اور آج مسئلہ یہ ہے کہ وہ چونکہ خان کے ساتھ کھڑے ہیں وہ چھوڑ کے نہیں گئے انہوں نے پریس کانفرنس نہیں کی آج ان کو اس بات کی سزا دی جا رہی ہے اور ایک فراڈولنٹ قسم کی مس انفرمیشن پھیلائی گی پتہ نہیں کون پھیلاتا ہے کل سارہ دن چلتا رہا کہ حسد عمر کو گرفتار کر لیا حسد عمر تو کراچی میں بیٹھے ہوئے نہ وہ گرفتار ہوئے نہ ان کو بلایا گیا تھا تو یہ بیسیکلی یہ کوئی ایک فل جڑی چھوڑی جاتی ہے اور میڈیا اس کو اٹھاتا ہے نہ یہ مس انفرمیشن کا ڈر ہے نہ پیمرہ اس کو پوچھتا ہے نہ کوئی دارے ان کو پوچھتے ہیں وہ کون ہیں جو ان کو مس انفرمیشن دیتے ہیں اور پرسو آپ نے دیکھا سارہ دن یہ چلتا رہا کہ آرے فلوی نے جناب دسخت کر دیئے کل تو لاؤ منسٹر نے خود کہہ دیا کہ ان کے دسخت نہیں ہیں اور وہ دسخت جو ہیں جب نہیں ہیں تو ایک کیسے پاس ہو گیا اور سارا میڈیا پر سو یہ چلاتا رہا یہ افسوس کی بات ہے کہ یہ ہمارا میڈیا بھی جو ہے اس طرح کمپروائز نہیں ہونا چاہیے ان کو آئین اور قانون کے تابع ہونا چاہیے اداروں کے سامنے باندھی بن کے نہیں کھڑا ہونا چاہیے کیونکہ میڈیا اگر ازاد ہوگا تو ہمارے بنیادی حقوق ہماری عوام کو ملیں گے ہمارا آئین جو ہے اس کے اوپر عمل درامت ہوگا دیکھیں ہم نے تو کل میں نے پریس کانفنس کا روپے بھی مطالبہ کیا ہے کہ اس کو فوری طور پر یہ تو ابیڈمنٹ ہو گیا کہ صدر پاکستان نے اس پر سائن نہیں کیا جن لوگوں نے ان کو دھوکہ دیا ان کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے اور صدر پاکستان کی اس سٹیٹمنٹ کے بعد وہ قانون نہیں رہا وہ قانون سسٹین نہیں کر سکتا جاری نہیں رہ سکتا اس لیے انٹیرم اور کیر ٹیکر سیٹ اپ اس کو فوری طور پر واپس لے گزر نوٹیفکیشن کو اور چیف جرسزہ پاکستان اس پر سروو موٹر نوٹس لے اور اگر دونوں کام نہ ہوئے تو ہم پی ٹی آئی کل کی کور کمیٹی کے فیصلے کے بعد فوری طور پر ہم اس لاغ کو چیلنج کریں گے بیورتی سپریم کورٹ انڈ وی آر ہوف فول کہ یہ لا انڈ کانسٹیچوشنل ڈیکلیئر ہو جائے گا امران خان اور شان قریش سائفر کا جو کہ اس طرح جو ہے وہ ریسنٹ جو امنٹمنٹ ہے جس نے صدر نکال کہ میں نے دس اپنی اس کی قانون کے مطابق ہوئے تو آپ لوگ جج کے سامنے اس بات کو رکھا ہے کہ وہ قانون مقنازہ ہو گیا ہے دیکھیں نہیں پندرہ آٹھ کی یہ فیار ہے جو نیا قانون ہے یہ اٹھارہ آٹھ کا ہے تو لہٰذا اٹھارہ آٹھ کا وہ قانون ان کے اوپر اطلاق ہو ہی نہیں سکتا ہے یہ بیسیکلی اس لکونا کو فیل کرنے کے لیے انہوں نے بنایا ہے جو ملٹی کورٹس ٹرائل کا کیس سپریم کورٹ میں پیننگ ہے کہ سیویلین کے اوپر یہ اطلاق نہیں ہو سکتا یہ ملٹی کورٹس نہیں چل سکتی اس کمزوری کو پورا کرنے کے لیے فرادولینٹلی یہ دونوں افیشل سیکرٹ ایکٹ اور امنمنٹ ایکٹ دوہزار تیس اور یہ والا جو بل ہے افیشل سیکرٹ ایکٹ کے ساتھ آرمی ایکٹ کا اور اس کی امنمنٹ ایکٹ ہے ان دونوں کو فرادولینٹلی ایکٹ کا حصہ بنایا گیا ہے تاکہ وہ جو کمزوری ہے یا ان کو نظر آ رہی ہے کہ سپریم کورٹنے کے خلاف ایسرہ دے سکتی ہے تو اس کو کورپ کیا جا سکے یہ ہے اصل ان کا پلان دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ آپ میڈیا کے بندے ہوئے یہ سارے سوال پوچھو ان میڈیا ہاؤسز سے جنہوں نے یہ غلط خبر چلائی ہے دوسری بات بلکل ان کے خلاف پیمرا بھی کاروائی کر سکتا ہے ان کے خلاف کوئی بھی شخص ڈیفیمیشن کا سوٹ بھی فائل کر سکتا ہے اور ان کے خلاف کرمینل پروسیڈنگز بھی ہو سکتی ہیں اسی سے ریلیٹڈ سار کہ ایک طرح پریزیڈنٹ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کے عملے نے ان کی